بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نظام مکمل طور پر چین کے کنٹرول میں آ گیا اور اس کے علاوہ بھارتی میڈیا نے موڈی سرکار کا مکمل طور پر بھانڈا پھوڑ دیا اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ 48 گھنٹوں میں چائنہ نے کس طریقے سے بھارتی کئی علاقوں کے اوپر مزید قبضہ کر لیا اور بھارتی میڈیا نے خود اس بات کو ایڈمیٹ کیا 2500 ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیز کمیٹس ووکس میں پاکستان آرمی، ولکی ٹاپ ینسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت بھولیے گا مہدی سامین اس وقت بھارتی میڈیا کے اوپر خاص طور پر ٹاپ ایڈ لائن چل رہی ہے کہ 48 گھنٹوں میں چائنا نے بڑی ڈیویلپنٹ کی ہے چائنا کی فوجیں آگے بڑھتی گئی اور بھارتی علاقے پر قبضہ کرتی گئی اور بھارتی فوج مودی سرکار چائنا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا اب دیکھیں بھارتی میڈیا کے اوپر تو یہ ایڈ لائن چل رہی تھی کہ چائنا کا کافی سارا علاقہ جو ہے جس کے اوپر چائنا قبضہ کر چکا ہے اسے چائنا نے فوجیں اپنی واپس بلا لیئے اور مذاکرات کا تیسرا دور مکمل طور پر کامیاب ہو گئے تو آپ یہی سے اندازہ لگیں کہ اگر مذاکرات کا تیسرا دور کامیاب ہو گئے تو 48 گھنٹوں میں مکمل طور پر سچ کی سرکے سے کھل کر سامنے آیا آئی یہی بھارتی میڈیا ہے پوری دنیا کو یہ بتا رہے کہ چائنا نے مزید کوئی کاروائی کے بغیر اپنی فوجوں کو آگے بڑھاتا ہوئی ہے بھارتی کئی علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے دوسری طرف یہ تمام تر صورتحال دیکھتے ہوئی یہ امریکہ کے جنگی جہاز اور فوجیں بھارت کے اندر پہنچنا شروع ہو گئی امریکی ادارے کی انتائی خوفناک رپورٹ بھی سامنے آ گئی چائنا نے نئے الیکٹرو میگنیکٹک ہتھیار کے ذریعے امریکہ کے کئی شہروں کی پوری بجلی باند الیکٹرک گیٹ اور جہاز تباہ کرنے کی تمام ٹکنالوجی حاصل کر لی اور بھارت اور امریکہ کے اندر کیرام مچ گیا یعنی کہ چائنا کے پاس اب اتنی زبرتاس قسم کے ٹکنالوجی آ گئی ہے کہ اس کے جہازوں سے لے کر سیکرٹ انفارمیشن تک تمام چائنا چوری کر سکتا ہے مکمل طور پر ہیک کر سکتا ہے اور پوری امریکہ کی بجلی باند کر سکتا ہے اب اس تمام صورتحال میں بارت خوفزدہ اس لیے ہے کیونکہ وہ فرانس سے تیارے لے رہے اور روس سے ایس 400 لے رہے اور اس کے اپنے پاس بھی جتنے تیارے ہیں ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر چائنا امریکہ کی تمام بجلی باند کر سکتا ہے ان کے لیپ ٹاپ ان کی سیکرٹ انفارمیشن مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے تو وہ بھارت کی کیوں نہیں کر سکتا اس صورتحال کے پیش نظر بھارت کے اندر ریڈ الٹ جاری ہو گیا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی جہاز اڑائیں گے تو اس جدید ٹکنالوجی سے چائنا مکمل طور پر اس جارز کا انجن فیل کر دے گا یا پھر ریڈار کے ساتھ اس کا تعلق ختم کر دے گا جسے کیسے پاکستان نے اب اندرن کے جارز کا تعلق نیچی ریڈار سے ختم کیا تھا تو بھارت اس کا تحران ہو گیا تھا کہ پاکستان کے پاس اتنی جدید ٹکنالوجی اب کہاں اور کیسے پہنچ گئی اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھارت کو اس بات تلخشہ ہے کہ چائنا کے پاس جو نئے الیکٹرومیگنیٹک ہتھیار آئے ہیں وہ پاکستان کو نہ پہنچا دے اگر وہ ہتھیار پاکستان کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ پاکستان انڈیا کے خلاف استعمال کر کے انڈیا کی جانب سے کی جانے والے تمام حملوں کو مکمل طور پر ناکام بنا سکتا ہے پیر دوستو اس وقت پھارت کے اندر جشن کا سماع تھا لیکن اس خبر نے پوری امودی سرکار کو چنجوڑ کر رکھ دیا بھارت نے ایک مرتبہ پھر امریکہ سے رابطہ کیا اور چین سے بچنے کے لیے مدد مانگ لی فوری طور پر فوجے پچھائیں جائیں فوری طور پر جنگی بیڑے پچھائیں جائیں چین ہمیں کھا جائے گا چین ہمارے علاقوں کے اوپر قبضہ کال ہے اس قسم کی صورتحال بھارت کے اندر پیدا ہو چکی ہے پیر دوستو امریکی نائف وزیر خارجہ برائی سیاسی امور ڈیوڈ ہیل اور بھارتی سیکرٹری خارجہ ہر شرنگل نے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ویٹریل دفتر کے مشابرت کی عالمی نشہ رہیتی ادارے کے مطابق بھارت چین کے ہاتھوں عبرت ناش شکست پر زخم کھوردہ ہو چکے ہیں مودی اس شکست کو اپنے سیاسی کریئر کا خاتمہ سمجھ رہا ہے اور 1962 کی چین بھارت جنگ کی طرح موجودہ صورتحال میں بھی امریکہ سے مدد کا خواہ ہے تہاں موجودہ عالمی حالات میں امریکہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان علاقوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے سکے جن پر اس نے حملہ کر کے قبضے میں لئے تھے امریکی میکمہ خارجہ کے مطابق دونوں ممالک اور دونوں ملکوں کے نمائندوں نے عالمی سطح کے امور پر امریکہ بھارت شراکت پر بات چت کی اور اپنے رہنماؤں کو قائم کردہ امریکی بھارت جامعہ عالمگی تضیعتی شراکت کو منصوبہ بنانے کیلئے ٹھوس اقدامات اٹھانے پر زور دیا اس گفتگو میں قانون کی بنیاد پر عالمگیر نظام کو لاحق موجودہ خطرہ کے بارے میں اہم ڈیویلپمنٹ کے بارے میں بات کی گئی پہرے دوستو اس سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت حقیقت ٹی وی نیوز آپ کو مکمل چیزیں ایکسپوز کر کے دے رہے اور پیشلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکے کہ چائنہ کی امریکی جانس تباہ کر دینے کی دمکی کے بعد امریکہ مکمل طور پر پریشان ہے کیونکہ چائنہ کے پاس جو نئی ٹکنالوجی آئی ہے جس میں الیکٹرومیگنکٹر ہتھیار موجود ہیں اب اس کے ذریعے نہ وہ میزائل کا استعمال کرے گا نہ وہ کسی چیز کا اور مکمل طور پر ریڈار جام کر سکتا ہے جہاز جام کر سکتا ہے جنگی بیڑے کی سمت چینج کر سکتا ہے جنگی بیڑے کا پیچھے امریکہ کے ساتھ تعلق ختم کر سکتا ہے یعنی کہ کسی بھی قسم کے الیکٹرونک چیز پر مکمل طور پر چائنہ اپنے ملک کے اندر بیٹھے کنٹرول سمال سکتا ہے تو اتنے کچھ ہونے کے بعد اب امریکی جہاز نوے کلومیٹر تک چائنی سمندری حدود میں آئے اور اس کے بعد اب چائنہ کی طرف سے بہترین قسم کا اعلان کیا گیا اب اس کے بعد امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ وہ چائنہ کے سامنے مکمل طور پر ہتھیار ڈالے جیسے کہ بھارت ڈال چکا ہے اب ایک طرف تو امریکہ کی امداد امریکہ کی جنری بیڑا اور امریکہ کی فوج بھارت کے اندر پہنچنے لگی اور پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں جو کچھ بھارت کے اندر ہوا بھارتی میڈیا نے خود بانڈا پھوٹ دیا اندوستان ٹائنز، انڈری ٹی وی اور کئی سارے ایسے نیوز چینل جنہوں نے مکمل طور پر سچائی اگلنا شروع کر دی چائنہ نے بغیر ایک گولی چلائے بغیر ہتھو پائی کی اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور بھارتی فوجی کئی علاقے ان کے حوالے کر کے پیچھے ہٹتے گئے نئی لائن جو قائم ہوئی ہے ایل او سی کے اوپر یعنی کہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان میں نئی لائن میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کئی کلومیٹر تک پیچھے ہٹ گیا اور چائنہ اپنے علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا اور مکمل طور پر باؤنڈری بنانا شروع کر چکا ہے اب جب امریکہ کی طرف سے بھارت کو امداد پہنچے گی یعنی کہ فوجی پہنچیں گی جنگی بیڑا پہنچے گا تب تک چائنہ اپنا مکمل طور پر کام کر چکے گا اب بھارتی اخبارات کی ہیڈ لائن اور بھارتی نیوز چینل کی ہیڈ لائن صاحب کو اکمت وقت پھر بتاتے چلے کہ بھارت سرکار مودی سرکار مکمل طور پر ناکام چائنہ پیش قدمی جاری رکھویا مذاکرات کے تیسے دور کے بارے میں بھارتی میڈیا نے جو اس وقت ہنگامہ اور اپنے لوگوں کو غلط قسم کی خبریں سنائی تھی اٹھاریس گھنٹوں میں مکمل طور پر ساتھ سامنے آ گیا وہی میڈیا وہی ان کے خبارات نئی خبر چلانے لگے کہ بھارت نے تو کہا تھا اور بھارتی فوج نے یہ کہا تھا کہ مذاکرات کی تیسری دور میں مکمل طور پر باتیں تیع ہو گئی ہیں چائنہ کی فوجیں پیچھے جا رہی ہیں لیکن انہوں نے تو بغیر لڑے مزید کئی سارے بھارتی علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اب معاملات یہ ہیں کہ چائنہ اور پاکستان مل کر اس جدید ٹکنالوجی کے ذریعے چاہے بھارت چاہے امریکہ بلکہ دنیا کی کسی کونے میں بھی بڑی ڈیویلکمنٹ کر سکتے ہیں پیر دوستو ہیرانگی کی بات یہ ہے کہ امریکہ یہ خبر سننے کے بعد مکمل طور پر ہل گیا ہے کیونکہ چائنہ کے پاس اتنی بہترین قسم کی ٹکنالوجی نہ بھارت نے سوچا تھا اور نہ ہی امریکہ نے اور اب امریکہ کی جانب سے چین کے اوپر الزامات یہ لگائے گئے ہیں کہ جو نظام ہمارا مکمل طور پر چائنہ نے اپنے کنٹرول ملی ہے اس میں یہ ہماری ٹکنالوجی کے چرایا گیا ہے اسی ٹکنالوجی کو اپ ڈیٹ کر کے چائنہ نے الیکٹرو مگنیکٹک ہتھیار تیار کیے ہیں اور یہ اب امریکہ امریکہ کے کئی شہروں اور بھارت اور بھارت کے کئی شہروں کے اندر چائنہ استعمال کر سکتا ہے اب اس وقت امریکہ کی چائنہ کے ساتھ لڑنا مکمل طور پر مجبوری بن گیا ہے کیونکہ بھارت کو مورا بنا کر استعمال کیا جا رہا تھا جب بھارت نے لڑنے سے انکار کیا تو چائنہ کے خلاف امریکہ خود اس میدان میں سلی قود ہے کہ اس وقت سپر پاور کی دوڑ میں چائنہ مکمل طور پر امریکہ کو کراس کر رہا ہے امریکہ کے جدید اتھیار جدید ٹکنولوجی چائنہ اپنے ملک میں بیٹھے مکمل طور پر چرانے کے ساتھ ساتھ اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے اور اسی کو اپگیٹ کر کے مکمل طور پر نئی چیزیں بنا رہا ہے جس میں سب سے اہم واضح مثال الیکٹرو مگنیکٹک اتھیار ہیں جس کے ذریعے آپ امریکہ کے بجلی بن لیپ ٹاپ بن جہاز ریڈار کے ساتھ ڈسکنیکٹ اور نہ جانے کیا کیا جہازوں کے انجن تک کو چائنہ مکمل طور پر فیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تمام طرح صورتحال میں اب امریکہ چائنہ کی خلاف لڑے گا اور یہی اس کے پاس آخری آپشن بچائے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دنیا کی سپر پاور کی دوڑ میں وہ چائنہ سے ہار جائے گا سیکھیں پچھلی ویڈیو پر حقیقی ٹی وی نیوز کی طرف سے ہم بتا چکے ہیں کہ چائنہ نے اعلان کیا کہ روس اور پاکستان میں ستر ممالک کے ساتھ مل کر امریکی ڈالر کو تباہ کر دیا جائے گا نہ صرف امریکی ڈالر تباہ ہوگا بلکہ وہ کرزیں جو پورے ملکوں نے دینے ہیں وہ چائنہ ادا کروائے گا چائنہ کس طریقے سے ادا کروائے گا یہ ہم آپ کو بہت زیادہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے پیر دوستو آج کے لیے اتنے ویڈیو پسانے اس ورمے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشیل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمنٹس ووکس میں پاکستان آرمی والکی ٹوپ ینسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا